چوئی پرویلائی کے گھار کے بلکل باہر بوجود ہوں یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر جو گلبرگ مین بولیوارڈ کی طرف سے آنے والی سڑک پر جو راؤنڈ آباؤٹ بنتا ہے وہاں سے چوئی پرویسلائی کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ان کو یہاں سے جو ہے پولیس اور انٹی کرپشن حکام کی جو مشتر کا جوائنٹ ٹیم تھی اس نے گرفتار کرنے کے بعد اپنی تحویل میں لے رہے کے بعد انہیں انٹی کرپشن کے جو ہیڈکورٹر وہاں پر منتقل کیا اور اس کے بعد جو ہے اب انٹی کرپشن کے حکام جو ہے اس حوالے سے اپنی کاروائی کریں گے چوئی پرویلائی کے خلاف بنیادی طور پر دو نویت کے مقدمات تھے ایک تعمیراتی کاموں میں جو ان پر جو الزامات تھے اس حوالے سے انٹی کرپشن کے مقدمات تھے اور دوسرا جب پہلی بار جوئی پرویلائی کی رہیشکہ پر ریڈ کیا گیا تھا اس دوران جو مزہمت ہوئی تھی اس پر جو ہے وہ تھانہ غالب مارکیٹ میں ان کے خلاف جو ہے وہ انٹی ٹیررینسٹ ایکٹ اور دوسرے دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے چار سے زائد مقدمات ہیں جن میں پولیس جو ہے ان کے خلاف کاروائی کا ارادہ رکھتی ہے اور انٹی کرپشن کے مقدمے میں ان کی چونکہ زمانت خارج ہو گئی تھی تو اس مقدمے میں ان کی گرفتاری بھی مطلوب تھی اس وقت زہول آئی روڈ پر تعدہ ترین صورتحال یہ ہے کہ گرفتاری کا آپریشن مکمل کرنے کے بعد پولیس نے زہول آئی روڈ کو جو ہے وہ ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے اور جو پچھلے دس روز سے تقریباً جو ہے یہ زہول آئی روڈ پولیس کی تحویل تھا ناکہ بندی تھی راستے بندتے اب ان راستوں کو کھول دیا گیا ہے پولیس کی جو ہے اطلاعات یہ درست ثابت ہوئی کہ پردیلائی اسی کہیں ایریے میں جو ہے وہ کہیں روپوش تھے اور جب آج مکمل طور پر انہیں ایک مصدقہ اطلاعات ملی تو ان کو راؤنڈ آباؤٹ کے قریب جو ہے اس وقت جب وہ اپنی نقل و حرکت جو کرتے ہوئے کسی اور طرف منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے تھے اس وقت پنجاب پولیس اور انٹی کرپشن حکام کی ٹیم نے ان کو اپنی تحویل میں لے کر ان کو گرفتار کیا ہے اس وقت جو ہے وہ چوئی مونت سلائی جو کہ ان کے سابدادے ہیں ان کا رد عمل سامنے آیا جس میں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جنوری سے ہی جو ہے پولیس ان کے والد کو گرفتار کرنے کا رادہ رکھتی تھی جو توڑ پھوڑ اور جو چیزیں تھی چھڑ رہی تھی لیکن ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہیں گے اب یہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت زہولہ روڈ کے مناظر ہیں